دو عدد سے چھوٹے سائز کے لیے شامل کر دیں ٹھیک ہو گیا اور آلوک اس میں دو منٹ کے لیے بھنائی کر دیں ایکس طریقے سے اور اچھے طریقے سے باش کر دیں اس میں شامل کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شہ فرزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی پالک گوشت کی ریسپی میں نے آپ کو دی ملینز میں لوگوں نے پسند کیا آپ لوگوں کی سپورٹ کا شکریہ پھر آپ لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی مجھ سے کال آرہی تھی کہ آپ دے گی جو ہے چکن پالک اس طریقے سے شادیوں والا تیار ہوتا ہے اس کی ریسپی میں نے آپ کو دی اس میں بھی لاکھوں لوگوں نے پسند کیا پھر آپ گھرلو خواتین کے لیے گفت لے کے حاضر ہو گیا آلو پالک اس طریقے سے تیار ہوتا ہے چسکے دار توجہ سے دیکھئے گا اس کے ساتھ کا ایک پین لے لیں فلیم کو آن کرنے کوئی مشکل ہی نہیں ہے کوکنگ کو آسان کرنے لگے ہیں بہت ہی زیادہ یہ لیں جی یہ تقریباً اسی گرام آئل اس میں شامل کر دیں آئل کو گرم ہونے دیں آئل گرم ہو گیا ہاف ٹیبل سپون سفید زیرا شامل کر دیں اور تیس سیکنڈ کے لیے کٹ کڑا لیں اس میں تیس سیکنڈ کے بعد یہ میڈیم سائز کا ایک پیاز میں نے چوب کیا ہوا تھا یہ شامل کر دیں اور تقریباً ایک منٹ اس کو اس میں فرائی کر لیں بس اسے زیادہ نہیں کرنا درہول آلے پاسے رہا کے نہیں جانا ایک منٹ کے بعد ایک منٹ کے بعد ون ٹیبل سپون جو ہے نا چوب کیا ہوا لہسن شامل کر دیں تقریباً ثری ٹیبل سپون چوب کی ہوئی سبز مرچیں یا چھے عدد سبز مرچیں شامل کر دیں اور ساتھ میں اس کے آلو تھے میرے پاس یہ تقریباً ڈیڑھ سو گرام آلو تھے دو عدد تھے چھوٹے سائز کے یہ بھی شامل کر دیں ٹھیک ہو گیا اور آلو کو اس میں دو منٹ کے لیے بھنائی کر لیں پیاز میں مرچوں میں لیسن میں دو منٹ فرائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں دم والی فلیم پہ لیا ہے میں آپ کو دکھانے کے لیے دم والی فلیم کر دیں اور اوپر سے کور دے دیں تقریباً پانچ سے شہ منٹ کے لیے کور دے دیں چھ منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد دم والی آنچ پہ کور کو اٹھانے لگے ہیں کمال کرنے لگے ہیں علی میرے موں کی طرف کیمرہ چسکے بات سمجھیں میری کرے لو خواتین کے لیے گفٹ دینے لگے ہیں آپ کہیں گے میں نے کوئی چیز تیار کر کے آپ کو بتائیے ٹھیک ہو گیا لیکن آپ سیکھنے والی بنیں گی تو میں سکھاؤں گا دو ادھر ٹیماتر شامل کر دیں چوپ کیے ہوئے اس طریقے سے اب ہونے دیوش کی جانا ہے میدل دازدہ نمک ہاف ٹیبل سپون یہ آپ نے ٹیسٹ کے ساتھ سے شامل کر دیں ریڈ چیلی ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں حلدی ہاف ٹی سپون شامل کر دیں پھوشک دھنیا پیسا ہوا وان ٹیبل سپون بھر کے بہت اچھا فلیور ہے شامل کر دیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں اس طریقے سے ٹیمارٹر ڈال کے تین منٹ کے لئے کور دے دیں تین منٹ کے بعد آپ کو اسی کنیشن دکھاتے ہیں آنچ دم والی تھی ٹھیک ہو گیا تین منٹ کے بعد اس کو اٹھانے لگیں آلو وغیرہ ہمارے ٹینڈر ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ملکل ٹینڈر ہو گئے اور جو ٹیمارٹر تھے وہ بھی میش ہو گئے اس ٹائم پہ آکے کٹیوی مرچ چس کے وان ٹیبل سپون کو ٹیوی مرچ یہ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے شامل کر دیں یہ ایک کلو میرے پاس پالک تھی ٹھیک ہو گیا ڈنٹھل سمیت ایک کلو تھی پھر صفائی کر کے میں نے اس کو کٹ لیا اس طریقے سے اور اچھے طریقے سے واش کر لیا اس میں شامل کر دیں یہ دیکھیں ایسے شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں ایسے صبحانی اللہ اب بہت کمال کی تیار ہو گیا آپ کہیں گے کوئی چیز تیار ہو گیا اس کو مکس کر کے اچھے طریقے سے تھوڑی سی آنچ کھول دیں اب دم والی آنچ نہیں ہے میڈیم فلیم پہ لے آئیں اوپر سے کور لگا دیں پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بورے ہو چکے ہیں ڈککن کھولنے لگا اکمال کرنے لگا توجہ سے دیکھئے گا ڈککن اٹھا دیا یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے تین عدد سبز مکچیں تھی میں نے ان کو دو دو سینٹر میں سے ٹکڑے کر لیے ڈنٹھل سمیت اس میں ڈال دیں آنچ کو پھل تیز کھول دیں جو پھوڑا بہت پانی اس کو خوش کرنے سے کور اٹھا کے آنچ کو تیز کر دیا پانی وغیرہ خوش کر دیا واپس آئل چھوڑ دیا ٹھیک ہو گیا ہاپ ٹیبل سپون گرم سالہ ہاپ ٹیبل سپون شامل کر دیں اور اس کو مکس کر دیں مکس کرنے کے پوراں بعد آنچ کو بند کر دیں یہ نہیں بھی بڑ ہم نے یہاں بھی سرونگ پلیٹ رکھ لی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کمال کی جو ہے نا مکھن تیار ہو گیا مکھن بابا جی پالک پالک نہیں مکھن مکھن تیار ہوئے پہنے مکھن تیار ہوئے دیکھیں ڈش آؤٹ کر لیں اس طریقے سے انہوں پالک نہیں کہیں آکھانگے انہوں آکھانگے مکھن پالک ٹھیک ہو گیا یہ لیں جی اس طریقے سے کمال ہوئے کمال خوشبویں آ رہے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ علو پالک کی جدید ریسپ اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بے روزگار افراد تک میرا پیغام پہنچے گا فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کریں اسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں میرے بھائیوں دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہم آج یہاں پہ پہنچے ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ کا آپ لوگوں کے تعاون کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ